السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے اور میں لائے ہوں آپ کے لئے کی بہترین مجرب نقش جس کا نام شوہر ساس یا دشمن کے زبان بند کرنے کے لیے مجرب نقش تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ہمارے چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بے لائکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اگر ویڈیو بسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دینا دوستو الحمدللہ آپ کی اسکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا بہت بہترین مجرب نقش زبان بند کرنے کے لیے اگر کسی عورت کا شہر زبان دراز ہو اور اپنی دل خراش باتوں سے بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہو یا عورت اپنے شہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہو یا دشمن زبان درازی کرتا ہو تو آپ ہر کسی کی زبان بند کر سکتے ہیں بہترین مجرب ہے زبان بند کرنے کے لیے دوستو یاد رہے کہ اس تعویز کو صرف جائز مقصد ہی کے لیے استعمال کرنا ہے نہ جائز مقصد کے لیے ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنا ہے نہ جائز مقصد کے لیے دوستو اگر آپ اس نقش کا استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے نقصانات ہونا کا اندیشہ ہے جائز مقصد کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو دوستو میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ سمجھاتے تھوں بہت میں انشاءاللہ حضید اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش لکھنا آپ کو سٹرڈے ہفتے کے دن سنڈے یعنی کتوار کے دن ٹیوزڈے یعنی کے منگل کے دن ان تینوں دنوں میں سے کسی دن بھی لکھ سکتے ہیں لکھنے کا جو ٹائم رہے گا دوستو وہ دوپیر دو بجے سے شام سالے چار پانچ بجے تک رہے گا نقش لکھنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گر محلے کے چھوٹے بچے کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا نقش لکھنے سے پہلے باوضوح ہونا ضروری ہے جسم لباس کا بھی پاک وصاف ہونا ضروری ہے جس جگہ آپ نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک وصاف ہونا ضروری ہے کمرے کے اندر کوئی حائزہ ایم سی پرڈ والی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا بیٹھ کر کے نقش لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کو دوستو روحانی قوتوں کی مدد آپ کو حاصل ہوگی جوم کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو اس طریقے سے کھانا بنا لینا سولہ کھانا ہی بنا لینا جب بنا لینا تو سب سے پہلا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عقادات ہیں 786 وہ آپ کو لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آپ کو جبرائیل لکھ دینا پھر اس کے بعد میں مکائل پھر اس کے بعد میں اسرافیل پھر اس کے بعد میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام یہاں پر لکھ دینا چاروں فرشتوں کے نام اس کے بعد عداد ہے ان کو پر کرنا ہے اس مثالی نقش کے ساتھ میں میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا جاتا ہوں نقش کی چال جو شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ جہاں پر ایک لکھا ہوا تو ایک کی جگہ آپ کو ایک لکھنا ہے اور دو کی جگہ دو اور تین کی جگہ آپ کو تین لکھنا ہے اور چار کی جگہ آپ کو چار لکھ دینا ہے پانچ کی جگہ پانچ لکھ دینا ہے اور چھے کی جگہ چھے لکھ دینا ہے سات کی جگہ سات 8 کی جگہ 8 اور 9 کی جگہ 3 4 3 اور 10 کی جگہ 2 4 3 اور 11 کی جگہ 5 4 3 12 کی جگہ 6 4 3 اور 13 کی جگہ 7 4 3 اور 14 کی جگہ 8 4 3 15 کی جگہ 9 4 3 اور 16 کی جگہ دوستو آپ کو 0 5 3 دوستو جب آپ یہ لکھ دیں تو لکھنے کے بعد میں نیچے لکھنا ہے بستم زبان پھر اس کے بعد میں اس کا نام کی جس کی زبان بند کرنی ہے پھر اس کے بعد میں اگر وہ غورت ہے تو غورت کے نام کے آگے لکھنا بند اگر وہ ہے پھر اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام اگر ہے مرد تو اس کے نام کے آگے لکھنا بند پھر اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام دوستو جب اس طریقے لکھنے کے بعد میں اس طرح سے آپ کو تعویز بنا لینا ہے اور یاد رہے کہ دو دوستو ایک ساتھ میں آپ کو دو نقش لکھنے ہیں اور دونوں نقشوں پر بلیک کلر کا تاغہ یعنی کہ کالے کلر کا تاغہ آپ کو لپیٹ لینا ہے ٹھیک ہے ایک نقش کے اوپر اور اس کو دوستو آپ کو دوارے دینا ہے قبرستان کے اندر دو پرانی قبروں کے بیچ میں اور دوسرا جو نقش رہے گا اس کو جو ہے جس کی زبان بند کرنی ہو اس کو پلا دینا اگر اس کو نہیں پلا سکتے تو دوستو اس کو گھول کر کہ کالے کتے کو یعنی کتہ ڈوک ہے نا اس کا پانی پلا سکتے ہیں الحمدللہ اس کی زبان بند ہو جائے گی یاد رہے کہ دوستو اجتاوی جو لکھنا ہے وہ آپ کو بلیک کلر ہی کے پین سے لکھنا انشاءاللہ اس کا اثر بہت ہی جلدی ہوتا ہے اور ایک چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی یا جس کے لئے لکھ رہے ہیں اس کی چوبیس گھنٹے کے اندر زبان بند ہو جائے گی مجرب ہے آزمدہ استعمال کیجئے کا فائدہ اٹھائیے گا جائز کام کے لئے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہماری جو مقنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائیں السلام علیکم